ہائی گائز ملکم تا پاکستانی فینل ایکشن میں میت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے حواد ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہماری چینل کو ساتسکرائب نہیں کیا تو لازمی ساتسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے دو یار ساتھ بہتا ہوں لازمی پریس کر لیچے گا کیونکہ اس کا بغیر کوئی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو نہیں ملے گا یار آج کل پی ایم اوڈی تو بہت ہی زیادہ مطلب کہ انیگریشنز کر رہے ہیں کافی زیادہ پروچیکٹس کے اور یہ مطلب کہ انڈیا کے ڈیویڈیو نکل کر آ رہا ہے انڈیا's وائیڈیس سٹی ٹنل is انیگریٹڈ بائی پی ایم اوڈی کوئی وائیڈیس سٹی کا ٹنل ہے وہ انیگریٹ کیا ہے پی ایم اوڈی نے دلی ماتردیش کی راجتھانی نہیں بلکہ بھارت کا دل ہے دلی کو ایک آدھونک راجتھانی کا پراروپ دینے کے لیے بھارت کے یشسوی ایم لوگ پریہ پردھان منتری شری نرینڈر موڈی جی دوارا دلی کے بھیکاس کے لیے کئی سرہانیا قدم اٹھائے گئے ہیں اور اسی گڑی میں شامل ہے پنر وکست پرگتی میدان پریوجنا کا ابھن انگ پرگتی میدان ایک اکرتھ ٹرانزٹ کوریڈور ماتھورا روڈ بھہرو مارگ اور رنگ روڈ دلی کے اتی مہتوہ پورن مارگوں میں آتے ہیں انڈیا گیٹ چڑیہ گھر پرانا قلعہ پرگتی میدان دلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جیسے پرمکھ انسٹیٹیوشنل لینڈمارکس ہونے سے یہاں سامانے سے ادھیک یاتایات پرواہ رہتا ہے جس کے کارن آئے دن ٹرافک جام کی سمسیا بنی رہتے ہیں بھارت سرکار کی رہل پر پرگتی میدان ایک اکرتھ ٹرانزٹ کوریڈور کے تحت 923 کروڑ کی لاغت سے ایک وشوستریہ ٹنل اور پانچ انڈپاس بن کر تیار ہیں اس پریوجنا کے پورن ہو جانے سے آئی ٹیوں سے ڈی پی ایس تک 6 ٹرافک سگنلز ہٹنے سے پورا مطرہ روڈ تتھا بھہرو مارک سگنل فری ہو جائیں گے پریوجنا کا مکھے آکرشن ہے 1.3 کلومیٹر لنبی 6 لینڈ ٹنل جو پرانا قلعہ روڈ سے شروع ہو کر رنگ روڈ تک جاتی ہے اس ٹنل کی چوڑائی 28 میٹر سے لے کر 42 میٹر تک ہے یہ بھارت کی سب سے چوڑی شہری ٹنل ہونے کے ساتھ ہی آتما نربھر بھارت کا ایک نایاب نمونہ ہے کیونکہ اس کا نرمان ایوم ڈیزائن پورن تہا سودیشی انجینئرز دوارہ کیا گیا ہے مطرہ روڈ اور رنگ روڈ کے ٹرافک ایوم ریل یاتا یاد کو بادہت کیے بینا ٹنل بنانا بہت چنوٹی پورن کاریا تھا باکس پوشنگ جیسی جٹل تکنیق کا اوپیو کر 1300 ٹن وزنی پری کاسٹ باکسز کو کرموار بھارتیہ ریلوے کے اتیویاست سات ریلوے ٹریکو کے نیچے سے نکالا گیا ہے آپ یہ جان کر بھی حیران ہو جائیں گے کہ پرگتی میدان کے نئے پردرشنی بھون اے سکس کا نرمان بھی ٹنل کے اوپر ہی کیا جا رہا ہے یہ ٹنل بھارت ہی نہیں وشو میں انجینئرنگ کا عدبھت نمونہ ہے یہی نہیں یہاں یاتریوں کی سہولیت کے لیے ٹنل میں انہیکوں سویدھائیں پردان کی گئی ہے جیسے کی سمارٹ LED لائٹنگز 24 آر آتومیٹک پاور بیک اپ CCTV مانیٹرین وہیکلر مینجمنٹ سسٹم فائر فائٹنگ سسٹم دیجیٹالی کنٹرولد وینٹیلیشن فانس دیجیٹالی کنٹرولد ورد اپرس اور پبلک اناؤنسمنٹ سسٹم تنل کو پنر وکسید پرگتی میدان کی بھومیگت پارکنگ سے بھی جوڑا گیا ہے جس سے پردرشنی کے سمیں یہاں آنے والے درشکوں کو سوویدھا ہوگی اس پریوجنا کے پورن ہو جانے سے ٹرافک آواغمن سوگم ہوگا جس سے سالانہ 55 لاکھ لیٹر ایندھن کی بچت ہوگی اور ساتھ ہی پردوشن میں بھی کمی آئے گی انڈر پاس اور ٹنل کی دیواروں پر سندر آٹ ورکس بھی بنائے گئے ہیں اب یہ بہت پیارے لگے ہیں وشیشکر ٹنل کو چھے رتووں کے آدھار پر سجایا گیا ہے وشو میں یہ پہلی سرنگ ہے جس کی دیواروں پر اتنے بڑے پیمانے پر کلاکرتیاں بنائے گئے ہیں ٹنل سے گزرتے وقت اس کا ہر حصہ رتو کے انوصار بھارتی یا سنسکرتی کی جھلک الگ انداز میں پیش کرے گا پردھان منتری جی کے درن سنگ کلب اور مارگ درشن میں ہو رہے وکاس کاری پرگتی کے نت نئے آیام ستھاپت کر رہے ہیں ایسے میں ایک اکرط ٹرانزٹ کوریڈور پر یوچنا دلی کے جن جن کو پردوشن ایوام جام سے مکتی دلانے کے ساتھ ہی دے گی وکاس کو ایک نئی رفتار ایسے میں پی ایم او دینے بھائی صاحب اس چیز کو اتنا خوبصورت ٹرنل اور تقریبا یہ ڈھیڑ کلومیٹر لمبا ٹرنل اور اس کے اندر دنیا کی آری چیز دی ہے مطلب اندر اگر غلطی سے کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے لیے آگ لگ جائے یا کوئی مسئلہ آجائے فائر سسٹرم بھی ہے اور بیچ میں جو لائٹس کا بیک اپ ہے وہ بھی ہے ایل ایڈی لائٹس ہیں اور وہ بھی آٹومیٹک ہیں اور بیچ میں اور ایسے مدد وینڈی لیشن کا سسٹم ہے ہر ایک چیز ایک پروائیڈ کی گئے جو ایک ٹرنل کے اندر ہونی چاہیے تھی اور اتنا زیادہ خوبصورت کے بھائی سائیڈوں پہ آٹ ورک بھی اتنا پیارا پیارا کیا گیا ہے بلکل جو دیش کی وہ چیز کو جاگر کرتا ہے سکافت کو جاگر کرتا ہے کلچر کو کافی زیادہ جاگر وہ کارا ہے یہ خود انجینیوں نے خود بنایا ہے بلکل یہ کسی کی باہر کی مدد نہیں لے گئے اور اس کی اوپر اور بھی کنسٹرکشنز کی جا رہی ہیں یہ نہیں کہ باز نیچے سے ٹرنل گزارا ہے ریل کی پلو سے نکال رہے ہیں یہ ایسا ہے وجہ دیں اور اوپر بلڈنگز بھی بن رہی ہیں لیکن یہ بات ہے نا سوچنے والی دیکھو نا نیچے سے ٹرنل گزارا اس کو بلکل ذرا بھی فرق نہیں بڑھے گا بلکل جتنا رش ہے وہ بھی کام ہو جائے گا اور یہ دن کی بھی بچاتا ہوگی بلکل اس سے نا چھے سگنس جو ہیں وہ کیونکہ وہ روڈ پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہوگا چھے سگنس اس سے ہٹ جائیں گے ہاں نا جو یہ انہوں نے بتائیں گیٹوے اور چیزے جو رستے جاتے ہیں ان پہ رش بہت ہوتی ہے ہاتھ 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 چھوٹی ہوتی ہے رش بہت ہوتی ہے وزیڈنگ پوائنٹ ہے نا ان پہ رش اس پہ آ جائے گا اٹھائیں گے نا یقین مانو پانچ سے دس سالوں کے اندر اندر انڈیا ایک نیکس لیول چیز ہوئی اور اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ ایک قسم کا آہسترس نا یورپ کی ٹکر کو دے رہا ہے آہسترس نا انڈیا اور پی ایم موڈی کا یہی سپنہ ہے کہ بھائی میں اس کو یورپ سے بھی آگے انڈیا کو لے کے جو اور جو انہوں نے آج یہ انیگریشن اس چیز کا کیا مطلب کہ کافی زیادہ کمال کا اور بھی پروجیکٹس پی ایم موڈی انہوں گریٹ آج کل آئے دن کریں ایک دن چھوڑ گے دن دن بعد پکا ہو بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں اس میں تقریبا ہزار کروڑ تقریبا اس پہ کھرچہ آیا ہے مطلب مو سے کہنا ہزار کروڑ آسان ہے لیکن یہ کہ اور یہ بھی ہے بھی سکس لائن تری ایک لائنز ہیں اور تری دوسرے زیادہ لائنز ہیں میں ابھی تک پانچ سال ہو گئے تقریب نہیں سنے کہ پاکستان میں کوئی بڑا ایک پروجیکٹ چھوڑے ہیں انڈیا کا ساتھ دیکھنا پیئے موڈی اربو ڈارو کے اپنے دیش میں کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ پاکستان کا نام ہی نہیں چھوڑے پاکستان کا نام دیکھنا ہے دلی کو انہوں نے کیا بنا دیا وہ تو دلی تو بھائی انڈیا کا دل اور اس طرح کی بھی میں پروجیکٹس اور کتنے چل رہے ہیں اس کو تو تم چھوڑی دو بھائی اور جو ہزاروں پروجیکٹس دلی کے اندر چل رہے ہیں وہ تو دلی کی شکل چینج کر دے گا یہ تو صرف ایک ہے یہ تو صرف ایک ہے اور جو ہزاروں لگے ہیں وہ تو ان کی بات یہ لگے وہ اگر بندے کو دیکھنے میں آجا بندہ بولی ہے کیا کیا بن رہے ہیں کیپیٹل کیپیٹل انڈیا کا بنا دیا ہے ظاہری بات ہے واقعہ میں بہت زیادہ پیارہ بنا دیا ہے خورت اور پیارہ بنا دیا ہے اور جو تم نے بولا کہ اور چھوٹے موٹے بڑے جو پروڈیاں کے اور علید ہیں وہی نا تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں تیری ویڈیو ختم کرتے ہیں ہمنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تو باہ